ایک عالم دین جو بہت بڑے عارف تھے اس فہان کے مدرسے کے اندر اسی سال ان کی ایج ایک دن بیٹھے ہوئے پانی کے ہوس کے پاس پانی کا جو تھا سہن کے اندر اور اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا تو سٹریڈنٹ بھاگے اور بھاگتے ہوئے ان کو روکا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں انہوں نے کہا آپ دیوانے نہیں ہیں آپ استاد ہے آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے آپ کی فیملی نہیں ہے ہم آپ کی فیملی ہیں ہم آپ کے بچے ہیں آپ کا یہ مدرسہ ہے سب ہے کہہ رہا ہاں میں یہی سوچ رہا تھا کہ اسی سال ہو گئے مجھے مجھے میرے بار دولت نہیں ہے یعنی مجھے دولت کی کوئی خواہش نہیں میرے بار شہرت نہیں ہے فیم نہیں ہے مجھے اس کی کوئی میری اولاد نہیں ہے میری کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے یعنی میں دیکھ رہا تھا میری کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے دنیا سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے لیکن اگر مجھے یاد آیا میری کچھ کتابیں ہیں کچھ بکس ہیں اگر کوئی انہیں ہاتھ لگا لے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے اللہ اکبر یعنی کہاں پسا ہوا ہے آدمی وہ کہہ رہے ہیں میں نے سوچا اسی سال میں نے محنت کی اور میرا دل ان چند کتابوں میں ہے یہی ہے ہم نے کہاں لگایا ہوا ہے دل اپنا آج اگر یہ ایک مہینے کا روزہ مجھ سے چیزیں نہیں چھوڑ پا رہا تو آپ بھول جائیں کہ ہم کچھ چھوڑ سکتے ہیں زندگی میں نہیں چھوڑ سکتے کہاں چھوڑیں گے اگر آج میں آٹھ دیکھیں روزہ سوچیں سمجھیں کہ روزہ صبح سہری کی تو روزہ شروع ہو گیا افتاری کی تو روزہ ختم ہو گیا نہیں اصلا پورا مہینہ روزہ ہے اس لیے دن میں الگ دعائیں ہیں دن میں الگ ہیں رات کو ایک الگ دسترخان ہے دعائیں افتتا ہے دعائیں ابو حمزہ عثمالی ہے رات کی دعائیں ہیں رات کی نماز ہے یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو تھکائیں لیکن جتنا آپ انرجیٹک پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ شوق سے پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں ٹرانسلیشن سکتے ہیں دیکھیں مطلب لذت لو مزا ہے آپ کو انجوائے کریں آپ وہ کام کریں نہ کہ آپ بڑھے کہ دو گھنٹے ہوگا تین گھنٹے ہوگا ہے نہ خدا یہ نہیں چاہتا خدا چاہتا ہے کہ ایک لائن آپ پڑھیں لیکن آپ کو مزا آئے آپ کو سمجھ میں آئے